شرم آتی ہے کہ اس شہر میں ہم ہے کہ جہاں زکاة صدقہ نہ ملے تو لاکھوں لوگوں کا گزارہ نہیں ہوتا دوستو سب چھوڑو پیسہ کماؤ کا یہ دوسرا پارٹ ہے دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا یہ ویڈیو کے بعد وہ آپ ضرور دیکھ لینا دیکھئے میں ہمیشہ کہاں کرتا ہوں کہ غریب پیدا ہونا یہ آپ کی غلطی نہیں ہے ہاں لیکن غریب مرنا یہ آپ کی غلطی ہے اس لیے ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ بھلے آپ غریب پیدا ہوئے لیکن آپ کے ماباب بڑاپے میں امیر ہونے چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے ہمیشہ ان صحابہ کا یا ان اللہ والوں کا یا ان انبیاء کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا جو انتہائی غریب تھے ایک ایک دو دو تین تین دن فاقع سے رہتے تھے گھر اتنا چھوٹا تھا کہ جس میں دو لوگ صحیح سے سما نہیں پاتے تھے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے درم و دینار نہیں ہوتے تھے اور وہ بڑی غریبی میں اور مسکینے میں انہوں نے زندگی گزاری لیکن میں آج آپ لوگوں کو ان مالدار صحابہ ان مالدار انبیاء اور ان مالدار اللہ والوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا کیونکہ آپ نے ہمیشہ ان کی غریبی کو ہی سنا ہے مالدار صحابہ اور مالدار اللہ کے ولیوں کا شاید ہی آپ نے کہی تذکرہ سنا ہوگا بلکہ یہ سوچ کے باہر ہے کہ کوئی اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے رسول کا صحابی بھی ہو سکتا ہے اور مالدار بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہماری سوچ ہے لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے صحابی کے پاس کتنا مال تھا کہ ان کا اساسہ کتنا تھا انہوں نے کتنا کمایا اور کتنا چھوڑ کر گئے اور دنیا کو اور قیامت تک آنے والے ہم جیسے لوگوں کو یہ بتایا کہ مال کمانا اور طولت مند بننا کتنا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے صرف یہ ایک منٹ کا آپ ایڈ دیکھ لیں اسلام علیکم دوستو یہ اتر جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا یہ اتر ہے جس کا نام مروہ ہے جو ہم نے ابھی ابھی لانچ کیا ہے اس کی خوشبو ہلکی سی سویٹ ہے یعنی میٹھی ہے شیری ہے جس میں آپ کو وینیلا کے دلکش نورس محسوس ہوں گے اور اس اتر کی لاسٹنگ چھے سے آٹھ گھنٹوں تک رہتی ہے اور دوسرا اتر ہے جو میرا بہت فیوریٹ ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو ہے یہ اتر اس کا نام الزہرہ ہے یہ اتر جب آپ لگائیں گے تو آپ کو بھی اور آپ کے آس پاس والوں کو بھی خوب تازگی محسوس ہوگی یعنی تازگی بخش ہے اور یہ بلکل فریش خوشبو ہے اور یہ دونوں اتر آرڈر کرنے کے لیے آپ ان دونوں نمبرات پر کانٹیک کر سکتے ہیں جو اسکرین پر آ رہے ہیں اور آپ ہماری ویب سائٹ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اسکرین پر آ رہی ہے ڈبلو 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 ڈاٹ مفتاحی پرفیمز ڈاٹ کانٹیک ہے آپ اس ویب سائٹ سے بھی پرچس کر سکتے ہیں تو آپ جلدی کریں اور یہ دونوں اتر ابھی کے ابھی آرڈر کریں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی یہ ہماری گارنٹی ہے ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور یہ اتر خریدیں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ غریبی بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی بات ہے اسلام غریبی میں ہی پھلا اور پھولا ہے غریب خوددار ہوتا ہے غیرت مند ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو مالدار لوگ کبھی غریب کو دیکھ لے تو ڈھن سے بات کیوں نہیں کرتے کبھی غریب کو ساتھ میں کیوں نہیں بٹھاتے نہ غریب کی سنتے ہیں نہ غریب کو سناتے ہیں نہ غریب سے دوستی کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کو کہ غریب سے دوستی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہر ہفتے پیسے مانگیں گا یہ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ضرورت اور کوئی نہ کوئی بیماری لے کر ہمارے پاس آ جائے گا اس لئے غریبی سے دور رہو اپنے اسٹیٹس کا اپنے برابری کا نہیں مانتے ان کو نیچے والا مانتے ہیں اسی وجہ سے کبھی 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 غریبوں کے دل سے آہ نکلتی ہے اور وہ اپنی قسمت پر روتے ہیں اور ویسے تو کہنے کو ہر امیر ہر دولتمند کے زبان پر یہ ہوتا ہے ارے پیسے تو ہاتھ کا مائل ہے آج میرے ہاتھ تو کل کسی اور کے ہاتھ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دولتمند ہوتے ہی مزاج کیوں بدل جاتا ہے رہن سہن کیوں بدل جاتا ہے غریبوں سے گھٹن کیوں ہونے لگتی ہے تو بات معلوم یہ ہوئی کہ یہ ایک کہاوت کے طور پر کہا جاتا ہے دکھاوے کے لیے کہا جاتا ہے حقیقت میں اس مالدار کو بھی اس کا یقین ہے کہ آج میرے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں سب چھوڑیے جب کسی مالدار کی مئیت ہوتی ہے تو اس کی خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل جاتی ہے اور اس کے آخری رسومات میں لوگوں کا حجوم ہوتا ہے بڑے بڑے امیر رئیس حکمران اور سیاستدان سب کے سب آئے بے ہوتے ہیں ارتھی ہو یا جنازہ کاندے پر نہیں گاڑیوں پر رکھ کر لے جایا جاتا ہے اور جب ایک غریب کے گھرانے میں موت ہوتی ہے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کسی نے بڑی اچھی دو لائن کہی ہے کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی کتنی رشداریہ بگڑ جاتی ہے امیری اور غریبی کے نام پر کتنی دوستیاں ختم ہو جاتی ہے امیری اور غریبی کے نام پر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ غریبی بڑی اچھی چیز ہے ایک طرف تو کوئی مخمل کے بستر پر سوتا ہے تو دوسری طرف کوئی اخبار بچا کر فٹپاہ پر سوتا ہے زندگی کا گزر بسر تو دونوں کا ہو رہا ہے لیکن ایک کا آرام کے ساتھ اور دوسرے کا تکلیف کے ساتھ یاد رکھیں پیسہ بری چیز نہیں ہے پیسے کا استعمال اس پیسے کو اچھا یا برا بناتا ہے جیسے چھوڑی سے سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے اور گلا بھی رسی سے فاسی کا بھندہ بھی بنتا ہے اور جھولا بھی ہمارے استعمال پر ڈپینڈ کرتا ہے ہمیں تو یہ سوچ کر پیسے کمانا چاہیے کہ ہم پیسے کا اچھا استعمال کریں گے ہم زکاة لینے والے نہیں ہم زکاة دینے والے بنیں گے ہم صدقہ لینے والے نہیں ہم صدقہ دینے والے بنیں گے ہم مدد لینے والے نہیں ہم مدد کرنے والے بنیں گے ہم ہج کرنے والے بنیں گے ہم غریبوں کی مدد کرنے والے بنیں گے ہمیں ہمیشہ غریب صحابہ غریب انبیاء اور غریب اللہ کے ولیوں کے ہی واقعہ سنائے گئے یا سنائے جاتے ہیں حالانکہ اسلام نے اور اللہ والوں نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی تجارت کو پرموٹ کیا ہے بزنس کو پرموٹ کیا ہے صحابہ اکرام اور اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں صرف بھوکا رہنا ہی نہیں بلکہ لقپتی اور کروڑپتی بننا بھی سیکھنے کو ملتا ہے آپ پڑھو تو صحیح کیونکہ بزنسمن اور تاجر صحابہ اور اولیاء اکرام ایک ایک کے واقعات اگر آپ سنیں گے تو کتنے اللہ والے وقت کے ولی بھی تھے اور مالدار تاجر بھی تھے سکسسفل بزنسمن بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یار غار کپڑوں کے ایک بڑے تاجر تھے ان کے پاس چالیس ہزار درم چاندی تھی جو آج کے حساب سے اٹھاون کروڑ بنتے ہیں ففٹی ایٹ کروڑ ہوئے کے نہیں کروڑپتی صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو ملینئر نہیں ملینئر تھے ان کی دولت کتنی تھی اس وقت آپ کو بتا ہے تین کروڑ پانچ لاک چاندی کے درم اور ایک لاک سونے کے دینار کتنی بیلیو آج کے زمانے میں ہو سکتی ہے حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو خیبر اور وادی رفضہ اور کوئے کے موقع پر جو صدخہ دیا تھا صرف اس کی قیمت ہی دو لاک سونے کے دینار تھے ان کے پاس ایک ہزار اوٹ تھے ٹوٹل ان کی مالیت جو بنتی ہے نا کتنا مال ان کے پاس تھا آج کے زمانے کے حساب سے گیارہ ارب نوے کروڑ پانچ لاکھ روپے بنتے ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے تو دو کلو پنیر سے اپنی تجارت شروع کی تھی انہوں نے صرف ایک جنگ کے موقع پر چالیس ہزار درم صرف چندہ دیا تھا اس کے آج کے زمانے میں اٹھاون کروڑ روپے بنتے ہیں سوچئے جو چندہ اٹھاون کروڑ دے سکتا ہے وہ خود کتنا ماندار ہوگا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا پیسے کمانے سے بالکل بھی نہیں کبھی بھی نہیں ہرگز نہیں تو میرے بھائیو آپ بھی پیسہ کماؤ کسی کی باتیں متاؤ سب پیسہ کماؤ رہے ہیں آپ بھی کماؤ چاہے مسجد کے ذمہ دار ہو مدرسے کے ذمہ دار ہو اسکولوں کے ذمہ دار ہو کالیج کے ذمہ دار ہو یا پھر کمستان کے ذمہ دار ہو چاہے سیہ سددان ہو چاہے نوکری والے ہو چاہے بزنسمن ہو سب پیسہ کماؤ رہے ہیں آپ بھی کماؤ آپ کو کس نے روکا ہے بس صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ حلال طریقے سے آپ کو کمانا ہے کسی کا گلہ دبا کر نہیں کسی کا حق مار کے نہیں جھوٹ اور سود نہ ہو رشوت نہ ہو کسی کو دھوکہ دے کر پیسے آپ نہ کمائیں اور پیسے کمانے کا اور ہولسل میں پیسے کمانے کا سب سے بڑا راستہ بزنس ہے تجارت ہے 99% اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے نوکری میں وہ برکت نہیں ہے جو تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی صحابہ نے بھی کی اور انبیاء علیہ السلام نے بھی کی اور اللہ والوں نے بھی کی سب بڑے بڑے تاجر تھے اور وقت کے ولی بھی تھے ماشاءالی اکثر لوگ جنہوں نے اپنا جو بچا ہوا وقت ہے وہ بزنس میں ہی لگایا بزنس میں آپ بھی کریں بزنس کی طرف فوکس کریں چاہے کوئی بھی تجارت ہو آپ اس پر فوکس کریں محنت کریں اور اللہ سے مانگتے رہے خوب برکت ہوگی اسلام نے کبھی بھی پیسے کمانے سے منع نہیں کیا ہے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے ابھی رمضان آ رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو رمضان میں پیسے کمانے سے منع کریں گے بلیں گے چھوڑ دو اور صرف اللہ کے عبادت کرو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت عبادت نہیں ہے اگر تجارت کو صحیح طریقے سے کیا جائے صدق نیت سے کیا جائے سج بول کر کیا جائے تو آپ تجارت کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں اور بہت بڑی عبادت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے تھے کہ اگر شہادت کے بعد اگر مجھے کوئی موت پیاری ہے تو وہ تجارت کرتے ہوئے میں مروں میرا دل یہ چاہتا ہے شہادت کے بعد سوچی تجارت کتنی بڑی عبادت ہے اس لیے آپ صرف وقت کا مینجمنٹ کریں آپ کے روزے بھی ہو رہے ہو آپ کی ترابی بھی ہو رہی ہو آپ کی تحجد بھی ہو رہی ہو پانچو وقت کی نمازیں بھی ہو رہی ہو اور پھر آپ بزنس کر رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے سب چھوڑ چھاڑ کے تو رمضان کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے تو رمضان میں بھی سیم ہے ٹھیک ہے تو رمضان پیسے کمانے کا بھی ذریعہ ہے اور عبادت کرنے کا بھی مہینہ ہے ٹھیک ہے تو آپ بزنس کر سکتے ہیں رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی بس آپ کا مینجمنٹ اچھا ہونا چاہیے ٹائم ٹیبل آپ کا بنا ہوا ہونا چاہیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں خوب برکت عطا فرمائے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن کیا کرے ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو سمجھانا ضروری ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھرد کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک بھرد کے لیے